رسم و راہ کے دشمن عبادتوں میں اللہ کو مجرد خمجھنا غلط ہے تو جہاں رسم و راہ ثابت ہے وہاں ان بندوں کا وجود بھی ثابت ہے جو اپنی بندگی سے اس کو پہچنوائیں اور جہاں وہ بندے پیدا کر دیئے گئے تو ان کو ملک عظیم دیا کہیں اسی طرح دل کھیسے ہیں تاکہ ان کے راستے سے دل ہماری طرف آئے یوں دیا ہے ملک عظیم آلِ عبراہیم کو کہ قرمانیاں دیں آلِ عبراہیم نے آلِ عبراہیم نے سب کچھ لٹا دیا سب کچھ قرمان کر دیا ربطہو میں نے قتل کی محرم کی چوتھی محرم کی شب آگئی اور عادتاً سلسلے سے جب مسائب پڑھے جاتے ہیں تو آج کچھ ایسے شہزادوں کا تذکرہ ہوتا ہے کہ جن کا تذکرہ کرتے ہوئے کبھی کبھی شکر یہ غالب ہوتی ہے کہ کیا دل ہوگا ان قرمانی دینے والوں کا کیا کلے گا ہوگا ان صبر کرنے والوں کا جنہوں نے ان بچوں کو قرمانی پر آمادہ کیا عبداللہ ابن جعفر تیار ملنے کے لئے آئے پتہ چلا کہ حسین ابن علی خان کعبہ سے جا رہے ہیں سلام کی عزت حاصل کی اور رونے لگے فرزند رسول نے کہا عبداللہ کونسی چیز رولا رہی ہے تم کو ارسیہ مولا میری علالت میری بیماری میرے پاؤں اس قابل دین ہیں کہ میں کھڑے ہو سکتا ورنہ یہ شرف حاطل ہوتا مجھے کہ میں آپ کے ہمرکاب رہتا مگر مجھے اس کا علم ہے کہ میں نہ رہ سکتا یہ کس کی گفتگو ہے جعفر تیار کے بیٹے جعفر تیار کا بیٹا کون ہے علی کا بھتیجہ اور علی کا داماد شہزادی زینب کے شوہر عبداللہ نے جعفر تیار نے قدموں کو ہاتھ لگا کے کہا میں تو حاضری سے قاسر ہوں مگر حکم دیجئے تو بچوں کو لا کے سبقے کرو بچوں کو لے کے ماں باہر آئی تو ہاتھ کھام کے پردند رسول کے اطراف ایک گردش دی اور بچوں کو دیکھ کے کہا باپ ساتھ نہیں رہے گا مگر مامو جان پہ وقت آئے تو اپنی جان کو عزیز نہ کریں بچوں نے کہا بابا آپ مطمئن رہے ہیں آپ پریشان نہ ہو عبداللہ ابن جعفر تیار نے رکھت کیا اور مدینہ آگئے مدینہ آگئے پھر قافلہ لوٹ کے مدینہ کو واپس بھی ہوگی اب روز عبداللہ ابن جعفر تیار کوئی بات کی فکر رہتی کہ شہزادی زینب گھر کو نہیں آتی شہزادی زینب گھر کو نہیں آتی کبھی اشارتاً کنایتاً پوچھا بھی تو یہی جواب ملا جا کے کہہ دو عبداللہ کیا کروں خود میرا گھر ہو جا گیا میرا بھائی نہیں رہا علی اکبر نہیں رہا اب گھر آ کے کیا کر ایک دن سید ساجدین کرسی پتشی فرما تھے دیکھا کہ سب کے سب اٹھ گئے عبداللہ ابن جعفر تیار بیٹھے ہو جاتے نہیں ہیں پوچھا عبداللہ کچھ کہنا ہے عرص کیا پرزند رسول صرف اتنا معروضہ ہے کہ مہینوں گزر گئے شہزادی شام سے کرولا گئی کرولا سے مدینہ بگر آ کر میرا گھر تو انہی کا گھر ہے بی بی نے کبھی ادھر توجہ نہیں کی کچھ دیر کے یہ شہزادی آتی اپنا گھر اپنی آنکھوں سے دیکھتی میری یہ تمنا ہے جاتے عابد بیمار نے پوپی اممہ سے کہا پوپی اممہ عبداللہ ابن جعفر تیار کوئی شکائے اچھا ہوتا اگر آپ کچھ دیر کے لیے ہو آتی ہیں تو کہا اچھا بیٹا اگر آپ کا حکم ہے تو جاؤں گا آپ کا حکم ہے تو جاؤں گا عبداللہ ابن جعفر تیار کے گھر گئی تو زینب ہی کا گھر تھا جاتے گوشے میں بیٹھ گئے ایسے میں عبداللہ آئے اب ایک بات یاد رکھیے یہ کتاب یہ روایت مقتل سے نہیں بلکہ تاریخ سے نقل کی جا رہی ہے اور تاریخ کا ہمیشہ حوالہ یاد رکھیے یہ طبقات ابن سعج ہے جو ہماری اہم ترین کتاب ہے آلم اسلام میں طبقات ابن سعج نے چند واقعے کربلا کے لکھے ہیں اس میں ایک یہ واقعہ بھی موجود ہے جس کا تعلق ذات حسینی سے ہے عبداللہ ابن جعفر سیار گھر آئے اور ایک مرتبہ شہزادی کو دیکھا اور بے اختیار کہا زینب بدل گئی زینب زینب اب پہچانی نہیں جاتی اب اس کو پہچانی مشکل ہو گیا تو رو کے کہا عبداللہ جا پہچان ہو گئے اس کو جس کا گھر ہو جائے عبداللہ جا پہچان ہو گئے جو در بدہ پھر کے آئی عبداللہ بیٹھ گئے اور میں اختیار شہزادی کو گھریا گھلو دیر ہوا سوڑی دیر مات شہزادی نے کہا عبداللہ تم کو کچھ پوچھنا ہے کہا بی بی ہاں کہا عبداللہ تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ تمہارے بچوں کا کیا شروع ہے تم نے آقا پہ نصار کیے تھے نا اس نے آگے اپنے بچے تم یہ پوچھنا چاہتے ہو تو دونوں ہاتھوں سے اپنے رکھتاک پہ عبداللہ نے تماشے مارے اور کہا شہزادی غلاموں کا کیا تذکرہ ہے غلاموں کا کیا تذکرہ ہے وہ آقا پہ قربان ہو گئے جب علی اکبر نہیں رہے صافر عبداللہ تم پوچھنا چاہتے ہو کیا پوچھنا چاہتے ہو کہا شہزادی مین کی جنگ میں شفین کی جنگ میں جب علم اسلام میرے پاس تھا اور میں مسلط الحملے پر حملہ کر رہا تھا تو میرے چچا کہتے تھے کہ حملہ تو کر رہے ہو اس طرف سے تم عبداللہ اور ایک قرب سے آئے مسلم تم مگر حسین سے بڑھ کے کوئی بہادر نہیں آئے شہزادی میں عبداللومنین کی اس آواز کو سب سکا کہ حسین سے پڑھ کے کوئی بہادر نہیں آئے بی بی صرف اتنا پتلاو کربلا میں میرا بھائی لہاں کی طرف بی بی اتنا پتلاو کہ کربلا میں حسین کی جنگ کا چاہتا اتنا ستنا تھا کہ شہزادی کی آنکھوں میں ایک روشنی سی آئی سیدھے ہو پیٹ گئی اور کہا عبداللہ کتنا اچھا سوال کیا تم نے عبداللہ ہاں بھائی نے جنگ کی تمہارے تمہارے بھائی نے وہ جنگ کی کہ دنیا میں یاد جار رہے گی مگر عبداللہ یہ لڑائی اس وقت نہیں ہوئی جب اب بھائی زندہ تھے یہ لڑائی اس وقت نہیں ہوئی جب علی اکبر بندہ تھے یہ لڑائی اس وقت نہیں ہوئی جب آنو محمد زندہ تھے عبداللہ یہ لڑائی اس وقت نہیں ہوئی جب میرا بھائی اکیلا تھا اور بھائی کام پردہ اٹھا کر بھائی کی درائی دیکھ رہی ہاں ہمارے سامنے طیبین کی زندگی ہے طیبین کی زندگی ہے وہ سید المتقین ہے وہ امیر المتقین ہے وہ امام المتقین ہے ان کا کیا کہنا ہو کہ ان کے کیا مدارج ہیں کیا فضائل ہیں ان کے تقوی کا کیا مقام ہے ظاہر ہے ظاہر ہے کہ لوگوں نے کہا کہ یہ سوکھی جوکی روٹی جو آپ مسئیبت اور زہمت سے اس کو زانو پر رکھ کر دوا کر چھوڑتے ہیں اگر یہ آپ کی غزہ رہ گئی مولا ان کانا حالا خوط اپنو ابی طالب فقط قعدہ ان القتال فرمایا کہ میں سن رہا ہوں کہ تم کہہ رہے ہو کہ اگر یہی غزہ علی کی رہ گئی تو اب علی نہ لڑ سکیں گے ارشاد سرمایا اس جوکی روٹی کے باوجود آج علی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ لو تظاہرت اگر یہ پورا عرب مجھ اکیلے سے لڑنے کے لئے آئے تو میں مو نہ موڑوں ہم نے اس دامن کو دھاما ہے تو وہاں یہ فکر نہیں ہے کہ دنیا کیا ہے وہاں یہ فکر نہیں ہے کہ حالات زندگی کیا ہے وہاں یہ فکر نہیں ہے کہ اس وقت ہم کس فلاکت و ادبار و افلاس میں ہیں وہاں فکر یہ ہے کہ ہاتھ پاک رہے اس لئے کہ دامن پاک ہے وہاں فکر یہ ہے کہ دل پاک رہے اس لئے کہ محبت پاک ہے وہاں فکر یہ ہے کہ نظر پاک رہے اس لئے کہ منظر پاک ہے اور اس عالم میں جب ہم نے رشتہ جوڑ لیا جب ہم نے ارتباط پیدا کر لیا اس گھرانے سے جو طیبین کا گھرانہ ہے تو آپ میں سے ہر ایک کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی زندگی طیب زندگی ہے اس کی زندگی طاہر زندگی ہے اس یقین سے آگے بڑھو اس یقین سے آگے بڑھو تاکہ حیاتِ طیبہ کی دولت سرفراز ہو ظاہر ہے کہ یہی وہ زندگیاں ہیں جو ہر دور میں ہمارے لیے مشعل راہ بنی ہیں اور انہی زندگیوں کے سلسلے میں ایک منزل ہے کربلا انہی زندگیوں کے سلسلے میں ایک مقام کربلا یہ طیبین کی منزلیں دیکھو تاہرین کی منزلیں دیکھو ظاہر ہے آپ اور ہر مسلمان میرا ساتھ دے گا لشکر دو جمع ہوئے ہیں ایک طرف کوپا و شام کا لشکر ہے ایک طرف محمد کے نوازے کا لشکر ہے محمد کے نوازے کے ساتھ اس کی اولاد ہے اٹھارہ بنی حاشم ہیں اس کے کچھ انسار ہیں اور اس طرف دنیا کے تعیشات ہیں دنیا کا آرام ہے دنیا کا سکون ہے ادھر فراد بہ رہا ہے یہاں العتش کی صدائیں بلند ہیں یہاں العتش کی صدائیں بلند ہیں تو ایسے موقع پر ملت مسلمان فیصلہ کریں کہ تقویٰ کدھر ہے اور فجور کدھر ہے اگر کسی مقام پر متقین کو پائیں گے تو اس کی ضد پر آپ فجار کو پائیں گے اس لیے کہ قرآن نے تقویٰ کی ضد قرار دیے فجور ام نجعل المتقین کل فجار کہ ہم صاحبانِ تقویٰ اور فاجر برابر ہو جائیں گے اس لیے عزیزوں راہِ محبت میں آگے بغو کسی کی فکر نہ کرو ایسا نہ ہو کہ تھک کے کہیں بیٹھ جائے دل ایسا نہ ہو نگہ نہ رسا نہ ہو ایسا نہ ہو کہ تھک کے کہیں بیٹھ جائے دل ایسا نہ ہو دائر و حرم میں گم نگہ نہ رسا نہ ہو آگے بڑھے چلو دیکھو وہ حر آگیا آگے بڑھے چلو دیکھو وہ حبیب آئے اور آگے شلو دیکھو وہ مسلم نے عوصہ جائے وہ آبس اتنے حبیش حبیب شاہ کے لیے آئے پچیاسی برس کا سن ہے کمر چھکی ہوئی ہے مگر لقریوں سے کمر کو سیدھا کر کے بان دیا ہے تلوار ہاتھ کے راشے سے پکڑی نہیں جاتی تو تلوار کے قبضے کو ہاتھ سے ملا کے بان دیا ہے اور اکڑ کے کہتے ہیں مولا ایسے لڑوں گا کہ فاتح قیبر داد دے گے ایسے لڑوں گا کہ علی سے داد لوں گا بھئی یہ ہیں وہ صاحبانِ تقویٰ کہ زن کی یاد رہ رہ کر آتی ہے آج چوتھی تاریخ محرم کی ختم ہو چکی پانچویں کی شبہی دل تڑپ کے رہ گیا کہ اب شروع ہو رہی ہیں باتیں بنی حاشم کی اب شروع ہو رہی ہیں باتیں ان شہزادوں کی جن کا تعلق اولاد حاشم سے ہے تو اب ایسی منزل پر سب سے پہلا تذکرہ تو ان شہزادوں کا ہوگا جن کے سن آٹھ اور نو برس کے ہیں ان شہزادوں کا تذکرہ ہوگا اس لیے مجھے اجازت دیجئے کہ جہاں تک میرا حافظہ کام دے میں انیس کو دھو رہا ہوں اور اس کا شاہکار آپ کو سنا ہوں انیس کہتے ہیں دو زف سے جب آزاد کیا ہر کو خدا نے کھلوا دیے فردوس کے در اغدہ کشانے زانوں پر رکھا سر کو امام دوسرانے ادنا کیا آلہ کو بزرگوں کی دعانے سب جس کے طلبگار تھے جنت میں وہ دور تھا ہورانے جنا گرد تھیں اور بیچ میں ہور تھا میرا نیز کہتے ہیں جب دو عزیزوں کی طرح دے چکے سب سر بے جاں ہوئے دو ایل چیے شاہ کے دل پر مرنے پر کمر بانتے تھے قاسمے بے پر کہتی تھی جھکائے ہوئے سر شاہ کی قاہر ہر سخت عجب دونوں کی دانائی سے مجھ کو ان بیٹوں نے محجوب کیا بھائی سے مجھ کو ناگا صدا و فضا کے رونے کیے آئی دروازے سے اکبر نے یہ آواز سنائی لوٹی گئی ہائے ہائے پھپی امہ کی کمائی مارے گئے دو سات کے کھیلے ہوئے بھائی اب باسِ علمدار بھی ہمراہ گئے ہیں خود لاشے اٹھانے کے لیے شاہ دے ہیں یہ سنتے ہی قبلے کی طرف جھک گئی زینب سجدے سے اٹھیں جب تو کہا شکر ہے یا رب طالب تھی میں جس کی وہ پر آیا میرا مطلب سب مٹ گئے دھڑکے کوئی تشبیش نہیں اب لٹنے سے محمد کی کمائی کو بچا لے سب قتل ہو پر تو میرے بھائی کو بچا لے لاشوں کو شہدی صفے ماتم میں جو لائے زینب نے نہ فریاد کی نئے عشق بہائے سب اہلِ حرم پیٹ کے روتے ہوئے آئے اور شہزادی زینب بیٹھی رہی سر زانوِ اغدس پہ جھکائے بیٹھی رہی سر زانوِ اغدس پہ جھکائے نے اپنی نہ بھائی کی نہ لاشوں کی قبر تھی لب خوش گتے مو فق تھا میا عشقوں سے تر تھی نے اپنی نہ بھائی کی نہ لاشوں کی قبر تھی بانوں نے رکھے زانوِ اغدس پہ سر ان کے جو بی بیاں تھی آگئے مو کو جگر ان کے زینب نے جو کی جھک کے رکو پر نظر ان کے زکلائی دیئے چان سے مو خوبے تر ان کے زکلائی دیئے چان سے مو خوبے تر ان کے رخصار بھی مجروح تھے عبرو بھی کٹے تھے شانے بھی جدا چان سے بازو بھی کٹے تھے مو چھاتیوں پہ رکھ کے وہ ناشات پکاری آرام میں ہوتی ہے غشی پیاس سے تاری ہوتا ہے بیاں شوقت و حمد کا تمہاری تسلیم کرو قبلہ کونہ ان کو باری سمجھی میں کہ باعث ہے یہ بیداری یہ شب کا پیارو یہ طریقہ نہیں عربابِ عدب کا تاریف امامِ دوسرہ کرتے ہیں اٹھو تاریف امامِ دوسرہ کرتے ہیں اٹھو عباسِ علی مدھے وغا کرتے ہیں اٹھو ہم شکلِ نبی مدھو سنا کرتے ہیں اٹھو سب لوگ نہ اٹھنے کا گلہ کرتے ہیں اٹھو آخہ سے مصیبت میں جدا ہو نہیں جاتے صدقے گئی یوں جنگ کے دن سو نہیں جاتے صدقے گئی یوں جنگ کے دن سو نہیں جاتے تاریکی میں واری تمہیں نیند آئے گی کیوں کر شب ہوگی تو بچوں کو یہ ماں پائے گی کیوں کر مادر دلِ بیت آپ کو بہلائے گی کیوں کر وہاں تک میرے رونے کی صدا جائے گی کیوں کر نتنوں جو تجسس میں تو بے جا نہیں واری ماں ہوں میرا پتھر کا کلے جا نہیں نتنوں جو تجسس میں تو بے جا نہیں واری ماں ہوں میرا پتھر کا کلے جا نہیں واری مواری صاحبان اولاد دلوں کو تھامے بچوں کو دیکھ کے کہتی ہیں جنگل میں مقام آج کہاں ہوگا بسا دو جنگل میں مقام آج کہاں ہوگا بسا دو مواری قیام آج کہاں ہوگا بسا دو مقام آج کہاں ہوگا بسا دو جن تم کو سرے شام کہاں ہوگا بسا دو ہموار زمین شب کے بچھونے کو ملے گی کیسی ہے زمین جو تمہیں سونے کو ملے گی ہمراہ نہ تکیے ہیں نہ راحت کا بچھو نہ دو بھائی ہو تم ایک جگہ پاک ہی سونے ہمراہ ہمراہ نہ تکیے ہیں نہ راحت کا بچھو نہ دو بھائی ہو تم ساتھ ہی سونا معلوم ہے چھوٹے کا تمہیں چونک کے رونا صدقے گئی غافل میرے بچے سے نہ ہونا بن ماں کے سہر رونے میں ہو جاتی تھی اس کو پہلو میرا ملتا تھا تو نیند آتی تھی اس کو ٹکڑے تھے کلیجے یہ بیان درد کے سن کر سب اہل حرم پیٹے تھے سینوں سر بانوں نے کہا قبلہ کونائن سے اٹھ کر مر جائے گی ماں لاشوں کو لے جائیے باہل مر جائے گی ماں لاشوں کو لے جائیے باہل فرزندوں کا غم خالق عالم نہ دکھائے اللہ کسی ماں کو یہ معصم نہ دکھائے جعفر سیار کے خوتوں کا حاج سن کریں جعفر سیار کے صاحب زالد عبداللہ عبداللہ اس نے جعفر سیار عبداللہ اس نے جعفر سیار سسین کی لرائی میں امیر المومنین کے میمنے کے علم بردار تھے عبداللہ اس نے جعفر سیار کی سجاوت کا علم تھا کہ سسین کی لرائی میں جب عبداللہ نے پہلا حملہ کیا ہے تو سارا لسکر کہنا تھا کہ اللہ جعفر سیار کے بیٹے پروں کی بھی خوبت عطا کی ہے کہ وہ مثل حیضر لائے ہیں مثل علی لائے ہیں جعفر سیار کے صاحب زالدے اپنی خوت اپنی قفت اپنے خواہ اپنے زہد کے عبداللہ بے انتہا مدینے میں مکہ میں شہرت رکھتے تھے جب خلطات ہری میں حسین ابن علی مدینے سے چلنے لگے تو جعفر سیار کے بیٹے بیمار تھے عبداللہ ابن جعفر سیار کو ان کے تقلیق تھی کہ ان کے پاؤں بہت زیادہ در کرتے تھے عبداللہ ابن جعفر سیار حسین ابن علی کو چھوڑنے کے لیے مدینے سے مکہ تک ساتھ آئے تھے اور جب حسین ابن علی مکہ سے جانے لگے تو عبداللہ ابن جعفر سیار ایک دن جبکہ آخری دن تھا اپنے خیمے میں آئے اور اپنی بی بی سانی زہرہ جناب زینب سے یہ کہنے لگے کہ شہزادی صرف میرے بچوں کو اچھے کھپڑے پہنا دو ان کو اچھا لباس پہنا دو میں ان کو حفظ کی خدمت میں لے جاؤں گا شہزادی نے ان بچوں کو اچھا لباس پہنایا حضرت عبداللہ ان بچوں کا ہاتھ کھانے ہوئے حسین ابن علی کی خدمت میں آئے اور کہاں مولا بڑی حسرت یہ تھی کہ مکرملا چلتا اور اپنی جان آپ پر سے ساتھے کر دیتا مدر خلاف کا یہ حکم ہے جب میں ساتھ نہ دوں مدینہ واپر میں آؤں اس لیے اب یہ آکھا ہی حسرت ہے مولا کہ اگر کوئی وقت آکھ پر آجائے تو پہلے میرے بچوں کو قرمان کر دینا پہلے میرے بچوں کو میدان کی اجازت دینا علی اکبر سے پہلے اجازت دینا خاصل سے پہلے اجازت دینا اولاد علی سے پہلے اجازت دینا تاکہ میرے دل کی حق رب پوری ہو جائے کہ میں نے اپنی نیاں اپنے آنکھا پر سے اتسار کر دے حضرت عبداللہ علی بہت روئے بہت دعائیں دیں واپس آئے اور جناب زینب سے یہی کہاں دے بچوں کو سامنے بچھا کے کہہ رہی ہیں بڑا سین کم ہیں چھوٹے بہت ہو کہیں جن کو دیت کے جانا جانا تم آجی کے نواز سے ہو جہبر سیار کے سون سے ہو جو تمہارے بابا نے یہی کہا تھا خبردار تم بھی پیاسے ہو تمہارے مامو بھی پیاسے ہیں کہیں دریعہ کی طرف نہ جانا راہ لسکر میں جانا خلب لسکر میں حملہ کر دینا علم بردار کو خبر کر دینا مامو بہت خوش ہوں گے کہ بھانجوں نے بہت کام کیا ہے حسین اتنے عجی نے بڑی تو آئیں دیتی بھانجوں سے اور یہ بھانجے جب جائے تو علماء مفاتل نے نکھا ہے کہ چھوڑی دیر میں آواز آئی کہ مامو جات ہماری خبر لے کہ ایک مصرہ فضلہ کو دعایا جناب زینب نے اور اتنا کہا جب فضلہ جا کے مولا سے کہہ دے آپ میں جائیں عباس لے کے آئے کے آقا آپ رن میں نہ جائیں بھانجوں کی لاشیں اٹھانے کے لئے عباس جائیں گے عباس لاشیں لے کر آئیں یہ عجیب باقیہ ہے جو خلودہ انہیں عجیب ہیں عباس سے بچوں کی لاشیں آئیں گے اور جب جناب زینب سے قدموں پر ہی لازوں کو رکھا گیا تو جناب زینب نے دھک کر اپنے بچوں تھی دور سے بھی ایک مطبع قبلہ ہو گئی جہزازی اور جہزازی نے شکر کا فیدہ آدھا کیا اور جب فرورتی کا آس جرا شکر ہے کہ میرا مقصد دلی پر آیا کرملہ کا واقعہ حض ہو گیا اسی بھی کرملہ سے پوپا گئی جو میں سے شام نہیں شام میں فید نہیں شام میں کرملہ آئیں کرملہ سے مدینہ جائیں مدینہ میں بہت سے ۔ ایک دن عبداللہ جعفر تیار آئے اور آنکھ ایک دن پر آنکھر ہوتی آ بن بیمار نے کہا فرقم کے رسول بہت سے ۔ اب تو ثانی زہراں کو گھر آنا چاہئے ۔ آپ کو اپنے ہر کو روشن کرنا چاہئیُ اakِڈ جر تھا نے کہا پی اممہ عبداللہ جعفر تیار کی بڑی سمنہ ہے کہ آپ ان کے گھر گائیں تو کہا بیٹھا کیا جاؤں کیسے جاؤں خدا ان کے بچوں کو اکیلے کیسے سو گئیں بہر حال جب تمہارا حکم ہے تو آج جاؤں گی جناب زنب عبداللہ جعفر تیار کے گھر گئی عبداللہ جعفر تیار کو وہ دن یاد تھا جب مکہ میں ان کو خدا حافظ کہا تھا عبداللہ جعفر تیار کے ذہن میں وہی چہرہ تھا زینب کا وہی نورت تھی زینب کی اب جو گھر پہنچیں تو شوہر نے بی بی کو پہچانا نہیں پہچانا نہیں ایک مطلبہ رکھ 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 کے کہا شہزادی آپ کو پہچانی بھی نہیں چھاتی شہزادی آپ کو صحت سے آتی پہچان سکتا ہے تو رو کے کہنے لگی عبداللہ جو کا بھرا گھر ہو جا گیا اس لئے تم کیا پہچان سکو گے عبداللہ بھائی کے لئے روتے روتے میرا یہ حال ہو گیا عبداللہ جو ختم ہوئی عبداللہ بیٹھے شہزادی یہ باتیں کی کہا عبداللہ تم نے کیوں بلایا یہ کچھ حالات پوچھوں کچھ واقعات پوچھوں سفر کا حضہ گزرا جب کیسے ہو نتیجہ کیا کہا عبداللہ اگر تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ زیند کیا تو دربزر تھی تو ایک مطلبہ رو کے کہا صلائر کہ تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ تمہارے بچوں نے کہتے ہیں جنگی کہا نہیں شہدادی وہ تو غلاب سے غلابوں کا شاہدت کرا تو پھر رہنم نے پوچھا کر کیا چاہتے ہو اور اس کیا شہدادی میرا امام پر غیور تھا وہ انہیں اپنی ساری زندگی میں کبھی ہوتا ہے اس کو لہتے ہوں میں نہیں کہتا تھا شہدادی آپ بس لاؤ میرا بھائی کربلا میں لماکل پر آتے ایک مرتبہ کہنے لگی یہاں چلا جب علی اربار مر گئے جب عباس مر گئے جب آر محمد مر گئے تو میرا بھائی لسکر پہ حملہ چاہتے جاتا تھا اور کہتے جاتا تھا کیا سے دلائی دے ہو شہدادی سارا بھرکلال مر گیا ان کی چاہتے ہیں چاہتے ہیں شہدادی آپ کو دلائی دیں تو میرا بھائی کچھ سارا کہتے ہیں ہماری ڈالی آر مر گیا تو آپ کو دلائی دیں آپ کو دلائی دیں تو آپ کو دلائی دیں آپ کو دلائی دیں موسیقی